بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم اسٹیٹ کے چینل پہ آپ کو ایک پر پھر خوش آمدیر میرا نام ہے انسان مجید اور آج جس پروپرٹی میں میں یہاں موجود ہوں چکے ہیں اویلیبل فورٹ سیل واقعی نازمہ بات پانچ نمبر پائیو بی کے ایرے میں تھمڈیل میں اور ٹائٹل میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوتا تو ڈیٹیل میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر بھی ون بیٹ رانچ کا دراؤن فلور پہ یہ فلیٹ آویلیبل ہے فورٹ سے جو کہ لیس بھو آبا ہے تقریباً دو ہزار پندرہ سولہ سنتین کی یہ بیٹن مزید تھی جو کہ یہ سات سال تقریباً ہوا چکے ہیں اس بیلڈن کو بنے ہوئے تو یہاں پہ یہ فلیٹ آویلیبل ہے جو کہ میں ابھی اسی فلیٹ پہ موجود چھوٹا سا فلیٹ ہے چھوٹی سی ہی ویڈیو بنے گی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیس بیچ میں اس کی لیند رمضی کر سکتا ہوں مازد کے ساتھ یہ صرف میں مناک کر رہا ہوں تو چلی چلتے ہیں اپنا فلیٹ کی طرح جو کہ میں اس سٹارٹن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے اس کی انٹرینز یہ انٹرینز ہے بلکل میں روڈ کی طرف جو کہ میں روڈ سے مراد مطلب میں انٹرینز میں جو روڈ ہے اس کی وہ اس میں روڈ یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلی ہے میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں ہوں اس کی اپوزٹ سائٹ سے یہ پورا فلیٹ ہے جو آویلیبل ہے اور سیل یہ اس کی انٹرینز دروازہ ہے باقی اس کے برابر میں ایک دروازہ اور ہے لیکن وہ اوپر کے جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں سارے وہاں سے اس کے رستے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا فرنٹ سائٹ پر آر پار اس کا فلیٹ ہے یہ تو میں نے آپ کو دیکھا دیا اس کی باہر کی ایلیویشن اور لوکیشن اب ہم چلتے ہیں اپنے فلیٹ کی طرف جو کہ ون بیٹ ڈانچ کی پلیننگ پر بنا ہوا ہے ایک ہی اس کی انٹرینز ہے انٹریلیشن کے لیے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کیچن کی انٹریلیشن ہے اور واشروم کی یہ انٹرینز اس کی اور یہ ایک ونڈو دیوی ہے یہ میں انٹر ہو رہا ہوں اب اس کے بلکل انٹر ہوتے ہی سامنے یہ اس کے بڑا اس کا لانچ ہے لانچ کا ایک ویو دیکھنے کے بعد میں آپ کو اس کی سٹینڈرڈ فور سیلنگ جو ہوئی بھی ہے یہ دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ایک روم اور سوری پورا لانچ اور یہاں پہ اس کا کچن استعمال ہوا ہے لیکن بری کنڈیشن میں نہیں ہے لینے والا اگر اس کو پورا ڈیمولیش کر کے کچن کو دوبارہ سے بنانا چاہے ہیں تو وہ ان کی چوئیس کی اوپر ہے ایسا کوئی بھی سیچوئیشن نہیں ہے کہ اس کو یہ استعمال نہیں ہو سکتا یہ آپ نے دیکھ لیا کچن اور یہ ہے اس کا ایک ہی روم واحد روم اٹیش واش روم کے ساتھ یہ اس کا اٹیش واش روم ہے روم کا سائز آپ کمپیرسن میں آپ کو فلورنگ دکھا رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے تقریبا 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 اگر میں ایک اندازہ سے کہوں تو دس بائی گیارہ یا دس بائی دس سمتنگ کچھ اس کا سائز ہے وہ اٹیشن کے لیے پرنٹ سائٹ پہ ہی اس کی وینڈو ہے نورمل فور سیلنگ ریو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل ریو اس کا ہے یہاں سے اور یہ ہے اس کا اٹیش واش روم سپیر میں ایک ٹنکی بھی لگی ہوئی ہے سٹورج کے لیے اوپر تو یہ لگی رہے گی یہ مالک مکار میں خود لگائی ہے رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا اس کو رینٹ آؤٹ کھالی ہو جانے کے بعد اس کو آپ سیل کرنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور سیل کے پوائنٹے بھی اسے ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ دیکھ لیا آپ نے ون بیٹ لانچ کی کمپلیٹ ویڈیو ایک ویو میں آپ کا اس سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کے اپوزیٹ فیو ہے لانچ سے چھوٹا فلیٹ چھوٹی فیملی کے لیے ریزنیبل پرائز پر یہ آویلیبل ہے اول تو نازمہ پارک کے جو ایریا ہے وہاں پہ ون بیٹ لانچ بہت ہی کم مینز کیا کر میں مثال کے طور پر کہوں تو آٹے میں نمک برابر ہے کہ ون بیٹ لانچ آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس واحد آویلیبل ہے اور بنابا بھی تقریباً چھے پانچ چھے سال پرانا ہے لیس ہوا ہوا ہے تو ڈوکومنٹیشن کے حوالے سے کوئی بھی تنشن کی بات نہیں ہے سب جیس کی ہوئی بھی ہے ریشتریس کی ہو جائے گی جو خریدے گا تو یہ دیکھیں آپ نے کپلیٹ ویڈیو کپلیٹ ویڈیو دکھا دی ہے میں نے ون بیٹ لانچ کی ناصبہ بات پانچ نمبر پائیو ڈی کی ایریے میں گراؤنڈ فلور کا فرنٹ سائٹ پہ اس کا ڈیو ہے یہ فلیٹ آویلیبل ہے فور سے اس کے ریٹ میں نے پھر ڈسکریپشن پہ مینشن کرتی ہے اور تھم نیل میں بھی مینشن کرتی ہے ویڈیو میں بھی میں بتا دیتا ہوں اس کے ٹھرٹی ٹو اس کی ڈیمانڈ ہے نیگو سییشن اگر جو بھی ہزدہات اس پہ انٹرسٹیٹ ہوں تو آئے ڈیزٹ کریں جو بھی اپنی طرف سے آفر ہوتا وہ آپ کو مجھے دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک میں بہتر بہتری بھی بھی کسی کے لیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی باتشت ہو جائے گی تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہ پر ہی ایڈ ایک پر میں سپس جو بیٹر کو نادمہ وانس نمبر پائیو ڈی کی ایریے میں گراؤنڈ فلور پہ وان پیٹر گاؤنڈ لائی فلیٹ آویلیبل ہے فورسے اب تک ہی اتنا ہی ویڈیو کو کرتے ہیں یہ پہ ہی این نیکس ویڈیو پہ نیکس پروپرٹی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ پیس